ایک طرف سپریم کورٹ میں وپکشی گڑ بندھن انڈیا پر سنوائی ہے وہیں دوسری طرف کل پردھان منتری نریندر موڈی نے سنصد میں اوشواس پرستاؤں پر جواب دیتے ہوئے انڈیا گڑ بندھن پر جم کر نشانہ سادھا انہوں نے کیا کہا آئیے آپ کو کچھ اہم باتیں بتاتے ہیں پردھان منتری نریندر موڈی کے بیان میں کس طرح سے انڈیا گڑ بندھن کا بھی ذکر رہا انڈیا گڑ بندھن پر پی ایم موڈی نے حملہ بولا اور انہوں نے یہ کہا کہ انڈیا کے ساتھ دو آئی جوڑ دیئے گئے ہیں دراصل انڈیا یعنی آج جس گڑ بندھن کی سرکار ہے اس کو ذکر اس کا کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ انڈیا میں دو آئی جوڑ دیئے پہلا آئی چھبیز دلوں کا گھمنڈ ہے یہ صاف طور پر کہا گیا اور دوسرا آئی ایک پریوار کا گھمنڈ ہے انڈیا نہیں یہ گھمنڈیا گڑ بندھن ہے اس میں ہر کوئی دولہ بننا چاہتا ہے اس بات کا ذکر کیا پی ایم موڈی نے اور کہا کہ وپکش نے دراصل انڈیا کے ٹکڑے کر دیئے ہیں انڈیا میں دو آئی جوڑ کر سنیے پردھان منتری ناریندر موڈی کا بیان یہ لوگ یہ گھمنڈیا گڑ بندھان یہ لوگ بھارت کے دیوالیاں ہونے کی گارنٹی ہے بھارت کے دیوالیاں ہونے کی گارنٹی ہے یہ ایکانومی کو ڈبانے کی یہ ایکانومی کو ڈبانے کی یہ ڈبل ڈیجن مہنگائی کی یہ ڈبل ڈیجن مہنگائی کی یہ پالیسی پیرالیسیز کی یہ پالیسی پیرالیسیز کی یہ استیرتہ کی یہ اسیرتہ کی یہ کرپسن کی یہ کرپسن کی یہ تشتھی کرن کی یہ پریواروات کی یہ بھاری بے روجگاری کی یہ آتانگوار ہنسہ کی یہ آتنک اور ہنسا کی یہ بھارت کو دو ستابلی پیچھے پہنچانے کی گارنگ کی ہے اور ہمارے ساتھ اس وقت ہمارے دو سیوگی جڑ رہے ہیں ان سے آپ کا تعرف کرا دیں پیوش پانڈے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں کیونکہ ماملہ سپریم کورٹ کی چوکھٹ تک پہنچ گیا ہے وہاں سے وہ اپ ڈیٹ دیں گے اور ساتھی ساتھ ہمارے سیوگی پنکت جھا بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں سپریم کورٹ میں آج کیا ہوگا ذرا تفصیل سے بتائیں پیوش کیونکہ یہ پورا ماملہ اب سروچ عدالت تک پہنچ گیا ہے عدالت یہ تیہ کرے گی کہ انڈیا نام میں کوئی اوبجیکشن اگر ہے تو اس پر فیصلہ کیا ہونا چاہیے بلکل سمیٹ دیکھیں یہ پہلی سنوائی ہوگی یاچکہ پر تو ایسی استحطیق میں سپریم کورٹ اس ماملے پر زیادہ سے زیادہ نوٹس جاری کرے گا اور میں آپ کو اس پشٹ بتا دوں کی ایمبلم ایکٹ ہے جو کیندر سرکار کا اس میں انڈیا یا بھارت کے نام کو لے کر کے اس پشٹی کرن ہے کہ ایسا کوئی نام جو ہے وہ سیدھے طور پر سنسطہ یا کوئی اور سنگٹھن نہیں رکھ سکتا ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو گڑبندن کا نام رکھا گیا ہے وہ ایک شارٹ نیم ہے تو ایسی استحطیق میں سپریم کورٹ میں یہاں پر بحث ہو سکتی ہے چونکہ اس ماملے میں سیدھے طور پر سپریم کورٹ جاری کرے گا تو جواب طلب کرے گا ان سبھی 26 راجنیتک دلوں سے جن راجنیتک دلوں کو اس ماملے میں پارٹی بنایا گیا ہے ساتھ ہی کیندر سرکار سے بھی جواب طلب کرے گا کیونکہ ایمبلم ایکٹ جو ہے کیندر سرکار کا ہے اور اس ماملے میں سپریم کورٹ کی ٹپڑی بھی آ سکتی ہے چونکہ یہ ایک راجنیتک ماملہ ہے ایسی استحطیق میں سب سے پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ اسی بھی طرح سے کانون کا اُللنگن تو نہیں ہو رہا چونکہ اس ماملے میں یاچکہ کرتا کی اور سے پہلے چناؤ آئیوگ میں ایک ریپریزنٹیشن دیا گیا تھا اور اس پر کوئی کارروبائی نہیں کی گئی اس کے بعد انہوں نے سپریم کورٹ میں یاچکہ داخل کی ہے روہت کھیریوال نام کے یاچکہ کرتا ہے جتکی اور سے یہ یاچکہ داخل کی گئی ہے اور سپریم کورٹ میں جسٹس سنجا کشان کول کی بینچ اس ماملے پر سنوائی کرے گی پنکج آج سپریم کورٹ میں انڈیا آلائنس میں انڈیا نام کو لے کر اوبجیکشن کیوں اس پر تو سنبائی ہوگی کیا فیصلہ ہوگا اس کا ہمیں بھی انتظار ہے لیکن بی جی پی نے انڈیا نے تو نام دے ہی دیا انڈیا آلائنس کو انڈیا کی جگہ گھمنڈیا نام دے دیا ہے جس پر کل خود پردان منتری کو ہم نے سنا تیکھے تیور میں انڈیا کو کیسے گھمنڈیا بتا رہے تھے وہ میں آپ کو ایک چیز بتلانا چاہتا ہوں یہ جو انڈیا آلائنس کی گھٹک دل ہے اور میں وہاں پر موجود تھا اور جب یہ ہو رہا تھا کہ اس آلائنس کا نام کرن کیا رکھا جائے جس میں ڈی کو لے کر کے ڈیموکریٹیک اور ڈیبلپنٹل تمام طرح کے چیزیں آ رہی تھی تب بھی ابھی جو ہمارے صحیح ہوگی پیوز پانڈے کہہ رہے تھے کہ ایمبلیم ایکٹ کا ماملہ تب اٹھا تھا نیتیز کمار سے لے کر محمدہ بنر جی ان سب نے اس ماملے کا سنگیان لیا تھا اور یہ سوچ سمجھ کر آئی این ڈی آئی این نام رکھا گیا ہے سوٹ فرم انڈیا جس کے الگ مائنے ہیں بی جے پی شروعات سے کہتی رہے کہ ہم اس کو انڈیا نہیں کہیں گے جب انڈیا کے سانسطوں کی بیٹک ہو رہی تھی پردان مانتی نریند موڈی اس میں تھے تب بھی کہا گیا کہ اس کو نام i.n.d.i.a یا پھر گھمنڈیا کہا جائے ایک طریقے سے سڑک سے لے کر سنسط اور سنسط سے لے کر معاملہ سوپریم کورٹ کے دہلیز تک پہنچ گیا ہے یہ جو نیا انڈیا ایلائنز بنا ہے اس کے خلاف بی جے پی کافی حملہ ور ہے بلکل بی جے پی حملہ ور نظر آ رہی ہے اور ایسے میں یہ دیکھنا بہت مہتپور ہوگا کہ دیش کی سب سے بڑی عدالت کا اس مسئلے پر رخ کیا ہوتا ہے